نہیں اس قابل تو میں بلکل بھی نہیں ہوں اور یہ والا انٹرڈکشن صرف ایک شخصیت کیلئے ہو سکتا ہے اور وہ ہے امرار غان وہ میں شکریہ آپ مختصر بات کروں گا کیونکہ چیئرمین صاحب کی سپیچ کا بلکل ٹائم ہو گیا ہے روح حسن صاحب آپ کا شکریہ دو حوالوں سے ایک تو آپ نے دعوت دی اور دوسرا میری تقریح شروع میں تھی اس کو کرتے 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 بلکل ادھر دے آئے ہیں اور ہر بار مجھے کہتے ہیں کہ ہم آگے اس نہیں کریں کیونکہ آپ بہت عرصے سے آپ سینئر ہو سینئر ہو سینئر ہو میں نے کہا اچھا یہ بڑی اچھی ٹکنیک ہے بہتر مختصر بات کروں گا آج امران خان کی پارٹی کو اٹھائیس سال ہو گئے اور آج اٹھائیس سائیوں میں تحصیص مناتے ہوئے یہاں پر ہم بہت شدت سے اپنے لیڈر اپنے کپتان ہم سب کی جان پاکستان کی جان امران خان کی شدید کمی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا پہلا پی ٹی آئی کا یوم تحصیص ہے جب امران خان ہمارے میں موجود نہیں ہے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہت جلد امران خان ہمارے بیچ موجود ہوں اور جو وعدہ امران خان نے انیس سو چھانوے میں پارٹی بنا دے وقت اپنی قوم سے کیا تھا آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا اور وہ وعدہ تھا کہ نہ امران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے چھکے گا نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے چھکنے دے گا ذرا آپ کی تعلیوں کی گونج بتائے گی کہ کیا یہ وعدہ پورا کیا اور یہ نصب الین جو تحریک انصاف کا جو شروع شروع کے مہمبرز ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس مہمبرشپ کارٹ کی اوپر لکھا ہوتا تھا اے یاکن آپ دو اے یاکن استہین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھے سے مدد مانتے ہیں یہ تھا پارٹی کا یہ ہے پارٹی کا نصب الین جس کی اوپر اس پارٹی کی بنیاد ڈالی گئی اور دوسری چیز جو عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا وہ تھا کہ میں اس قوم کو انشاءاللہ ایک دن جگا دوں گا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ آج پورا پاکستان جاگ اٹھا ہے اور اس کا عمل مظاہرہ آج فروری قوم نے دیکھا ہے یہ عمران خان کو کرنے جاتا ہے اور آج پوری قوم کا ایک ہی نعرہ ہے یہ بات کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں ایک ہی نعرہ ہے پوری قوم کا میرے صاحب مل کے وہ نعرہ آپ لگائیں گے کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی قیدی نمبر 804 کی رہائی اور جتنے مظلوم بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں میں قید ہیں ان سب کی رہائی اور بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں اور سابق خادم اول ہیں ان کی رہائی ہم سب یہاں پر جو اسیران یہاں پر موجود ہیں ان کو ہم خراجت تحسین پیش کرتے ہیں آپ نے پاکستان کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے آپ اس جد و جہد میں شریک ہیں آپ لوگ تاریخ رکم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری قوم تیار ہے بریسو گوھر صاحب جرمین صاحب پوری قوم تیار ہے آپ کال دیر نکلنے کو پوری قوم تیار ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی یہ اس قوم کا انشاءاللہ مطالبہ ہے اور عمران خان صاحب جب انیس سو چینوے میں جب پارٹی بنی اس کے مختلف فیزز آتے رہے لیکن میں مقتصراً آپ کو سیدھا لے کے جاؤں گا انیس سو چینوے سے دو ہزار گیارہ مینارے پاکستان لاہور یہ ایک سفر جو تھا جو لیڈر جس نے کہا مینارے پاکستان لاہور کے سٹیج پر کھڑے ہوکے عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ غلامی نامنظور اور انہوں نے بتایا تھا اس وقت پندرہ سال ہوئے تھے اس ٹرگل کو انہوں نے کہا کہ پندرہ سال میں جو جد و جہد وہ کرتے رہے اور جس طرح سے اس قوم نے منارے پاکستان لاہور کے جنسے میں جو انقلاب برپا کیا سیاسی انقلاب لے کر آئے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک کیس سٹیڈی ہے اس کو سمجھیں کہ ہوا کیا تھا تیس اکٹوبر دو ہزار گیارہ کو روایتی سیاست کو آپ نوجوانوں نے اور ان خواتین نے اٹھا کر ٹینک دیا تھا روایتی سیاست کو ختم کر دیا تھا اور صحیح معنوں میں وہ تبدیلی جس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ تبدیلی آنے رہی تبدیلی آنے رہی تبدیلی آنے رہی تبدیلی تبدیلی آ گئی ہے اور ہم نے سوچا ہے کہ یہ خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ آئی کہ واقعی میں وہ جو عمران خان کا ایک جو ویشن تھا کہ وہ دو طبقے جو کبھی بھی سیاست میں متارک نہیں تھے درچسپی نہیں لے دیتے ایک تھے نوجوان اور دوسری خواتین انہوں نے جو جو رول ادا کیا ان سب کو خراجت حسین پیج کریں بھرپود تعلیہ ان سب کے لیے آج اٹھائیس ماہ یوم تاسیس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی کے لیے جد و جہد کر دی ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کو